اللہ کے وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر استخارہ یا روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں لیکن اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کروانا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام صحیح جگہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں یا موجود ہیں وہ سیٹی یا کنٹری آپ ضرور ہمیں بتائیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا حوالہ اپنا نام اور جگہ پتہ یہ سب مکمل دیا کریں تاکہ استخارہ اور حساب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہم لگا سکیں تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اب یہ عمل کس لیے ہم کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اور سے سن لیں آپ اگر تو آپ کے عمل کے اندر اتنی طاقت ہو یا آپ کی روحانت اتنی مضبوط ہو کہ آپ جس کو چاہیں اپنا دیوانہ بنائیں جس کو پوری دنیا کو آپ اپنے اس ازن ملا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ کی ہر بات ہر کوئی بات مانیں اگر آپ یہ عمل جونسہ ہے اپنے کسی پیارے کے لیے یا اپنے کسی محبوب یا اپنے پیار یا پھر اپنے خوان کے لیے کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمر بھر کے لیے آپ کے پاس آپ کی قید میں رہے تو یہ وظیفہ ایک دفعہ میرے پیارے بہن بھائیو آپ ضرور کیجئے گا اگر کوئی روٹھا ہوا ہے بہت سے ایسی بہنیں ہیں بہت سے ایسی بھائی ہیں بہنیں بہت زیادہ ہیں جنہیں جو ہیں بہت سے ایسی لوگوں نے بلوک کر دیا سٹاپ کر دیا جن سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی خاص انہوں نے اپنے گھر سے بھی بات کر لی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا پیارا جو ہے ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی تو وہ لوٹ کر واپس آ جائے تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے اور جو خاص کر اظہار نکاح کے لیے عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے خاص کرم سے آپ یقین مانیں کہ اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے یہ کسی کو بھی مہربان کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے محبوب پیار محبت تسخیر مسخر والدین استاد بیوی شوہر یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھئے گا اور پھر دیکھئے گا کس طرح وہ لوگ آپ سے متعین ہوتے کس طرح آپ سے مسخر ہوتے اس کا جو طریقہ ہے وہ خور سے سنیں صرف دو نفل ہیں صرف دو نفل دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں نیتِ حاجتِ توبہ نیتِ حاجتِ توبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے رمضان میں ہم نہ صلاحاتِ تسبیح پڑھتے ہیں رمضان میں ہم صلاحاتِ تسبیح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح کا ہے لیکن اس کا طریقہ اور ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ عمل مطلب کہ آپ نے عمل سٹارٹ کیا دو نفل آپ نے نہیں تھے آپ نے کیسے نیت کرنی ہے دیکھیں آپ نے اللہ باق سے نیت کرنی ہے کہ دو رکت نفل اور آپ نے پھر ساتھ کہنا ہے صلاتِ توبہ دو نفل رکت نیت صلاتِ توبہ حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت میرا جو ہے نفل حاجت کا مو میرا خانہ کعبہ کی طرف جو ہے جو میں بتا رہی ہوں وہی بولنا ہے خانہ کعبہ کی طرف یا مکہ کی طرف تو وہ آپ نے بول کے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لفظ جو آپ نے سورہ مبارک پڑھنی ہے جب آپ کلوہ اللہ احد پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ملاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ تین مرتبہ سورہ قوسر آپ نے ملانی ہے تین مرتبہ سورہ قوسر یہ والی سورہ مبارک جو ان سے آپ نے ملانی ہے یہ پڑھنی ہے تین مرتبہ جب آپ دیکھیں فرسٹ میں آپ دعا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں الحمدل شریف پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ نماز پڑھتے ہوئے پھر آپ پڑھتے ہیں کل شریف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ جونسہ ہے تین مرتبہ سورہ کوسر دو نفل کی دو نفلوں کی نیت آپ نے کی ہے تو دو دفعہ آپ پڑھیں گے ایک دفعہ پھر آپ سجدے میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے اکتالیس مرتبہ یا ودود اکتالیس مرتبہ یا ودود پڑھیں گے اور دل میں نام لیں گے جس کے لئے آپ جس کو تسخیر مسخر کر رہے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے متعین ہو یا مسخر ہو یا طالب مطلوب کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے پھر سجدے سے اوپر مطلب کے اوپر سر اٹھا کر پھر دوسری نیت کر کے پھر نیچے جب سلام پھیر لیں گے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ یا ودود اپڑھ کے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھوں پر پہلے دم کیجئے گا ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد اپنے چہرے کے پر وہی ہاتھ پھیر دیجئے گا جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے تو یقین مانے چہرے سے آپ کے وہ متعین مسخر ہوگا اتنی محبت کرے گا وہ آپ سے اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ نے مطلب کہ وہ آپ کا پیارہ بہت دور ہے بہت دور ہے وہ آپ اس کے تک پہنچ نہیں سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز جونسی ہے آپ اس کے تک پنچا سکتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تصور میں لاکر اکتالیس مرتبہ یا ودود چہرے پر ہاتھ پھیر کر تصور ایک دفعہ یا اس کی تصویر دیکھ لیں ایک دفعہ تصور یا پھر اس کی تصویر دیکھ لیں تو یقین مانے وہ بھی مسخر ہو جائے گا یہ جن کی شادیہ نہیں بہنوں کی اور ہی ہوتی تو جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو تب بھی یہ عمل پہلے سے کر لیں تو اپنے چہرے پر یہ ایک دفعہ کا عمل ہے اور پوری قیامت تک آپ کا چہرہ نور سے روشن رہتا ہے ایک بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اور یہ بہت خود طاقتور ہے آپ ہر چالیس دن کے بعد بھی عمل کریں تو پوری زندگی آپ لوگوں کو آپ کے پاس حجوم ہی نہ ختم ہو اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں بہت اعلیٰ یہ میں نے خود کا ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے خود کا کیا وہ عمل آپ کو بتایا ہے آپ ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ